ذاتی زندگی میں تو اب بہت خوش مزاج بھی ہیں خوش اخلاق بھی ہیں اور خوش خوراک بھی ہیں لیکن جو آپ کو کردار ملتے ہیں وہ انگری یونگ مین والے ملتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ انگری مین کہلیں آپ وہ اس لیے کہ شاید میری شکل پر کوئی بیڑھ کو بجا ہوتا ہے کہتا ہے بارہ بجا ہوتا ہے یہ بیڑھ بجا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میں تھوڑا ایرگنٹ سا دیکھنے میں لگتا ہوں گا تو شاید وہ ان کو حالانکہ اللہ غری کرمت فرمائے حسینہ آبا کو حسینہ مہین صاحبہ وہ ہمیشہ مجھے ایک پوزیٹیو رول میں دیکھتی تھی ان کے جتنے بھی میں نے پلیز کیا ہے اس میں ہمیشہ میں بہت ہی پوزیٹیو قسم کا ان کا ہیروت آتا ہوں میرا ہیروت ایسا ہے یہ اچانک گلوکاری کی طرف آنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں نے اسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تو شگل میں کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں مدب کسی دعوت پہ ہم گئے ہوئے تھے تو کھانے کے بعد ہم نے دیکھا سٹیج ہے وہاں پہ پی اے سسٹم لگا ہوا ہے انسٹرومنٹس پڑھے ہوئے ہیں اب ہم زار کر رہے ہیں کہ سنگر بھی آئیں گے میزیشنز بھی آئے ہوئے تھے ہیں سنگر گا ہے بھائی تو میرا دوست جو حسن تھا حسن رفیق صدیقی بہت کیوٹ آدمی ہے تو کہتا ہے بھائی سنگر تو ہم ہیں ہم خود سنگ ہی کریں گے سنگر گیا ضرورت ہے بس ایک کے بعد دوسرے شروع ہوئے جب پورا دائرہ بنا ہوا تھا سب کے پاس ایوب خوصو بھی تھے وہاں پہ انہوں نے بھی گایا اور بھی کافی لوگ تھے انہوں نے بھی سب نے گایا تو جب میری بار یہ آئی تو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے گا رہا انہوں نے کہا یہ بھی گا تو مجھے بھی اپنی آواز پہلی بار رہا مائک کانوں میں آرہی تھی واپس تو عجیب اچھی سی لگ رہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو پھر جب انہوں نے انڈورس کیا تو نیکس ڈے وہ واجد سعید کراچی کا ایک بڑا اچھا ریناؤنڈ میزشن ایک کمپوزر ہے وہ میرے گھر آ گیا صبح صبح حسد بھائی کدھر ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے خیر ہے میں بار کھڑوں جلدی آئے میں نے کہا خیریت ہے کہتا ہے خیریت ہے جلدی آئے جلدی آئے میں چلا گیا یہ لیرکس ہے یہ ٹیون ہے اور یہاں پہ وہ ساؤنڈ باکس ہے تو میں چلا گیا اندر وہ گھانا گیا وہ بیس منٹ میں گانا اور ریکارڈ بھی ہو گیا پھر ایک سیریل تھا اس کا OSTB میں نے گا دیا اور ابھی ایک اور صوفی سانگ ہے جس کی آج ہم ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں شوٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ویڈیو کی تو پرانا وہ انہیت سان بھٹی صاحب نے گایا ہو مولا نام اس کا اپنے رنگ میں اس کو گایا اور بہت اچھا گایا تو ہم نے بھی ٹرائی کیا اسی کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اور بنائے دیفرنٹ پیش کریں آپ کو مارننگ شوز رمضان شوز کی ہوسٹنگ ویڈا کی آفر نہیں آئی جی آئی تھی لیکن وہ اصل میں وہ جو وہاں پہ اور بہت چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کبالیاں شروع ہو جاتی ہیں جس کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے یہ میرا مطلب میرا اپنا خیال ہے بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں آپ بات کریں لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے کچھ ان کو قرآن کی بات بتائیں میرے سے سوال کریں کیونکہ قرآن میرا سورس ہے میں اس کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن وہاں پہ اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کمرشل پوائنٹ ایویو سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ان کو کرنی پڑھتی ہیں جو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تو میں ان سے معذرت کر لیا لہور ائرپورٹ پر ناجائز اسلا برامت ہونے پر اور کراچی میں بس پر فائرنگ اور دو افراد کے ہلاک ہونے کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑا یہ کیا معاملہ تھا جو کوئی دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے تھے اس کے دشمن ان کے پیچھے تھے ایٹر رانگ ٹائم ایٹر رانگ پلیس آپ ہوتے ہیں تو میرے پاس کیونکہ میں اپنے ساتھ ویپن رکھتا ہوں تو پولیس وغیرہ آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سپائرنگ ہوئی آواز بھی آئی لیکن مجھے پتا نہیں کہ اس نے کیا تو جب انہوں نے میرے پاس کہ یہ دیکھا ویپن ہے تو میں نے کہا یہ تو میرے پاس ہوتا ہے ہمیشہ کہتے چلیں آپ کو پھر چیک کرنا پڑے گا یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ انہوں نے فورا اپنے پاس لیا پولیس سیشن چلے گئے تو جو حالات بنے وہ ایسے بنے کہ I don't know میں کیسے اس کے بھی جذب میں آگیا but I don't know پانچ چھے پانچ بہینے چودہ دن I served in prison پھر I was acquitted مجھے بہائزد بری کر دیا تھا میرا کیسے بلکے چلا گیا تھا انٹی ٹیروریس کورٹ میں تو جج صاحب تھے ملک سفدر صاحب بڑے شفیق آدمی تھے ان کو دیکھتے پتا چل گیا تھا کہ یہ کتنے پانی میں یہ بندہ مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا بہرحال پورا انہوں نے ٹائم لیا سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا میں بھری ہوا تھا اس سے اور رہی بات لاہور ائرپورٹ پہ ناجائز اسلہ میں نائنٹی ٹو سے ویپنز جمع کر رہا ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی ناجائز کام غیر قانونی کام نہیں کیا میں رات کے دو بجے بھی ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہونے والا بندہ ہوں میرے دوست میں ہم مزار بھی بڑھاتے ہیں سو یہ کیسے ہو سکتے کہ میں کوئی اللیگل ویپن اپنے ساتھ رکھوں اور وہ بھی ائرپورٹ جیسی سنسیٹیو جگہ پہ میرا لائسنس چھے تاریخ کو ایکسپائر ہو گیا تھا مجھے پتہ نہیں چلا اس کا ایسا ہو جاتا ہے چھے دن کے بعد ٹرائول کر رہا تھا اور ان دنوں میں گورنمنٹ لائسنس رینیو نہیں کر رہی نہیں کر رہی اور ہائی کورٹ کا آٹھ پیجز کا ایک ڈیریکٹیو تھا جس پہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب تک گورنمنٹ فیصلہ نہیں کرتی کہ لائسنس رینیو کرنے ہیں یا اسلحہ لوگوں سے ریٹریو کرنا ہے ان سے کونفیسکیٹ کرنا ہے تب تک یہ لائسنس ویلیڈ سمجھے جائیں گے کیونکہ کری نہیں رہے مجھے چاہیے تھا کراچی میں تو میرا لائسنس دیکھ کے وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو لائسنس ہے نہیں ہے تو ایکسپائر ہے تو نہ ہونا نہ ہونا برابر ہے میں نے کہا ویلیڈ ڈاکومنٹ آپ کو گورنمنٹ نے مجھے دیا ہوا ہے میں نے اس کے بدلے پیسے دیا ہوں اس کے میں ہر سال کی سگنیفیکنٹ فیس دیتا ہوں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نہیں میں پریکٹیسن لائر تھا میں نے کہا تھے نا آپ تو نہیں ہیں تو اب آپ جا کے اپنی اپ ڈیٹ بھی کرنی ہوتی ہے بندین انفرمیشن اب وہ ہائی کورٹ کا آٹ پیسز کا جو ڈیریکٹیو وہ پڑے وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے قانون مت سکھاؤ میں نے سکھا کہ آپ میں آپ سے آپ کر کے بات کروں کیونکہ آپ اس پر کام خراب ہو گیا ظاہرہ کام خراب ہی ہونا تھا تو پھر میرے پر کیس ہو گیا وہ اگلے دن ختم ہو گیا کیونکہ وہ غلط تھا لائسنس تھا آپ کی فیوریٹ فیمل کو سٹار جن کے ساتھ خوشی خوشی کام کرتے ہیں کوئی سے تین نام بتائیں فیمل ہو کام کروں نہ کروں میں خوشی خوشی رہتا ہے ایک تو ماریا کے ساتھ ماریا باستی کے ساتھ ہر چیز میں کوئی نا کوئی ایک فنی ایلیمنٹ اس کو وہ مل جاتا رہو پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو آگے ایکس پیس بھی کرتی ہے بہت زیادہ طریقے اور باقی سب کے ساتھ بھی میرا جتنی بھی ہیں سب کے ساتھ میرا بہت ریسپیکٹ والا ایک ان کے ساتھ تعلق ہے ہمسایہ ملک میں اوٹی ٹی پر بڑا اوریجنل اور پاورفول کانٹنٹ بن رہا ہے پاکستان اس سلسلے میں کیوں پیچھے ہے اوٹی ٹی پر چلنے والا مواد ان کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ موویز سے بڑے بجٹس کی پروجیکٹس ان کے ہوتے ہیں ایک سیزن جو ہوتا ہے فلم ہالی وڈ کی جو آپ نیٹ فلکس پہ دیکھیں کئی جیسے ایک شوٹر ہے ایک فلم میں آئی تھی شوٹر ٹھیک ہے جی مارک واربک کی تو ابھی جو اس کے انہوں نے سیزن بنائے ہیں دو سیزن بنائے ہیں اس فلم سے بھی بڑے بجٹس آپ کو دیکھتی پتہ چل جاتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ تھوکر میں پکوڑے تلیں اور آپ کو وہاں پہ اوٹی ٹی پہ جگہ میں سکرین پر آپ کو رومانٹک کردار کم کم ملے ہیں کیا ذاتی زندگی میں بھی اسی طرح کے خوشک ہے ہاں جی خوشک نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو پپری جمی میں رومانٹس میں بندے کو میں نے خوار ہوتے دیکھا ہے تو میں یہ خوار ہی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میں سکون میں رہا ہوں دور دور سے ضرور ہے اسد ملک خود کو فٹ رکھنے کے لیے باقائدگی سے ورزش بھی کرتے ہیں جم سے اپنے نئے آنے والے صوفی سانگ کے ریکارڈنگ کے لیے روانہ ہوئے